اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے اس پروگرام سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کی جاتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں اور سوالات آپ تین طرح ہم تک بھیج سکتے ہیں سب سے پہلے آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں اسی طرح آپ چاہیں تو آرڈیو کی شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں آپ اپنی سوالات ہم کو بھیجیں لیکن ہم اپنے پروگرام اور اپنی ترتیب کے حساب سے جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے ان کو پہلے چنتے ہیں اس کے بعد آڈیو کے شکل میں جو سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہم ان کو چنتے ہیں اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم چنتے ہیں سوالات سے مطلق دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سوالات بہت ہی مختصر ہوں کم سے کم الفاظ میں ہوں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہ ہوں اسی طرح ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ سوالات ایسے ہوں جن کی واقعی ضرورت ہو فرضی سوالات نہ ہوں ایسے واقعے سے مطلق یا ایسی بات سے مطلق جو بھی ہونے والی نہیں ہے جو واقعہ ہوا نہیں ہے ایسے سوالات نہ پوچھیں ایسے سوالات پوچھیں جن کے جواب کی ضرورت ہو اور ایسے مسائل سے جڑے ہوں جو عمل میں آتے ہوں اور جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہو ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ سوالات پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے سے پہلے یا آخر میں کم سے کم اپنا نام ضرور بتائیں اور جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں وہاں کا نام بھی آپ ضرور بتائیں ان شرائط کے ساتھ آپ ہم سے جو چاہیں سوالات کر سکتے ہیں اور ہم اپنی استطاعت اور اپنے علم کے مطابق کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر کریں ایک اور چیز واضح کر دیں کہ خواتین اگر سوالات پوچھنا چاہیں تو وہ بھی اپنے سوالات پوچھ سکتی ہیں لیکن وہ اپنے سوالات ویڈیو کے شکل میں نہ بھیجیں اور نہ ہی آوڈیو کے شکل میں بھیجیں بلکہ تحریری شکل میں ہی اپنے سوالات ہم تک بھیجیں انشاءاللہ ہم اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے ناظرین اب آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں اور آج ہمارے سامنے جو سوالات کی فہرست ہے اسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے شکل میں جو سوالات ہیں ان کو تو دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے السلام علیکم میرا نام اتیب رحمان ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا مسجد میں بیٹھ کرم مسجد میں ہوتے ہوئے قرآن کی بلاوت موبائل میں کر سکتے ہیں اور سوال نمبر دو کیا موبائل میں قرآن کی آیت کا رینٹون رکھ سکتے ہیں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ موبائل کے ڈسپلی پر قرآن کی آیت رکھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے اتیب رحمان بھائی ہیں جو قرآن سے متعلق سوالات کر رہے تھے ان کے کل تین سوالات ہیں تینوں قرآن سے متعلق ہیں آئیے ہم تینوں سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے موبائل سے قرآن پڑھ سکتے کی نہیں جبکہ مسجد میں مصحب بھی موجود ہوتا ہے قرآن کی نسخیں موجود ہوتے ہیں تو ان نسخوں کو لے کر قرآن کی تلاوت کی جائے کیا یہ ضروری ہے یا یہ بھی درست ہے کہ ہم موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں جہاں تک بہتر ہونے کی بات ہے افضل ہونے کی بات ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ قرآن کے نسخوں ہی سے تلاوت کی جائے اس میں بہت سارے فائدے ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں نقش ہوتا جاتا ہے مصحف سے پڑھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو کس صفحے پہ کون سی آیت ہے یہ آپ کا ذہن نوٹ کر لیتا ہے ضبط کر لیتا ہے آپ دوسرے صفحے پہ آتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ آیت دوسرے صفحے پہ ہے قرآن میں جو ہم نے پڑھی ہے بعد میں کبھی بھی اگر آپ کو حوالہ دینا ہو ریفرنج دینا ہو یا آپ نے یاد کیا ہے تو آپ کو سنانا ہو تو وہ چیزیں ذہن میں گھومتی ہیں کہ آپ نے کہاں اس کو پڑھا ہے یہ چیز دھیان میں رہتی ہے لیکن اگر آپ موبائل سے پڑھیں گے تو یہ چیزیں ذہن میں محفوظ نہیں رہتی ہیں وہاں کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ ہم نے اس صفحے پہ پڑھاتا یہاں پڑھاتا کہاں پڑھاتا وہ سمجھ میں وہ بات ذہن میں محفوظ نہیں رہتی ہے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مصحف سے پڑھنے کے مصحف سے پڑھنے کا ایک خاصی احتمام ہوتا ہے ایک الگ انداز ہوتا ہے آدمی بہت زیادہ احتمام اور احترام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اس لئے بہتر تو ہی ہے کہ مصحف سے تلاوت کی جائے لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے وہاں مصحف موجود ہے قرآن کی نسخیں موجود ہیں تو ان کو چھوڑ کر موبائل سے قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے بات افضل مفضول کی ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ قرآن کی نسخوں سے پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ افضل ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کی نسخیں اگر موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ موبائل سے نہیں پڑھ سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی موجودگی میں بھی اگر آپ موبائل سے پڑھنا چاہیں یا آپ کو کسی بھی اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ موبائل سے پڑھنے میں آپ کو سہولت ہے تو آپ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اسلام نے قرآن و حدیث نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے مصحف سے پڑھا جائے زبانی پڑھا جائے یا کس چیز میں پر لکھ کر پڑھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید بہت ساری چیزوں پر لکھے جاتے ہیں آج جس پیپر میں جس کاغذ پر لکھا گیا ہے اور جس شکل میں ہمارا مصحف ہے اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا تو زمانہ جیسے آگے بڑھتا ہے ایسے ترقی ہوتی جاتی ہے اور نئی نئی شکلیں اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں آج جو میار ہے مصحف کا آج جس انداز سے ہمارے پاس مصحف موجود ہے پہلے اس انداز کا موجود نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم اس کو ترقی نہیں دے سکتے اور اس کو اس انداز کا مصحف نہیں بنا سکتی اس سمانہ نہیں ہے تو آج کے ترقی آفتہ دور میں ایک شکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم موبائل پر کمپیوٹر پر لیٹا پر بھی قرآن اسٹور کر سکتے ہیں وہاں سے مطالق کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ قرآن و حدیث نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ قرآن مجید کو کیسے چیزوں پر لکھا ہوگا تبھی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اس لئے ہم آزاد ہی اس لئے میں چاہے ہم مصحف سے پڑھیں چاہے کمپیوٹر سے پڑھیں لائپ ٹاپ سے پڑھیں موبائل سے پڑھیں جس طرح ہم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا کہ مسجد میں موجود رہیں تو اس وقت کیا قرآن کے ہوتی ہوئے یعنی نسخوں کے ہوتی ہوئے موبائل سے پڑھ سکتے کی نہیں تو جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی مصحف اٹھائے اسی سے پڑھے یہ بہتر تو ہے لیکن اس کو ہم واجب نہیں کر سکتے کہ یہی ضروری ہے آپ موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ایسی کوئی بات نہیں بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کی آیت کو موبائل کا رنگ ٹون بنا سکتے کی نہیں یعنی جب آپ کے موبائل پر فون آئے تو رنگ ہونے کے بجائے کوئی گھنٹی بجنے کے بجائے قرآن کی آیت سنائی دے تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ موبائل پر قرآنی آیات کا رنگ ٹون سٹ کرنے یہ قطعا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے چاہے انسان کر رہا ہو چاہے موبائل سے ہو رہا لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فستمئن لہو و انسیتو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو اس کو سنو اور خاموش رہو تو قرآن کی تلاوت کا عدب یہ ہے قرآن پڑھا جائے قرآن کی کرت ہو تو عدب کا تقاضی ہے کہ ہم اس کو سنن اور بھی خاموشی کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ اس کا معنی کیا ہوا کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی کرت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اس سے سیکھا جائے اس سے عبرت پکڑی جائے تو سننے کیلئے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ موبائل میں رنگ ٹوم یعنی آپ کو میسج دینے کیلئے آپ کو بتانے کیلئے آپ کو اطلاع دینے کیلئے قرآن کی تلاوت کا استعمال ہو قرآن کی کرت کا استعمال ہو تو یہ بہت ہی غلط بات ہے تو بالکل ہی قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کی آیت کو موبائل کا رنگ ٹوم نہیں منانا چاہیے یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ مقصد نہیں ہے جو مقصد قرآن کی تلاوت میں قرآن کی کرت میں ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کبھی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں آپ ٹائلٹ میں ہوں کہیں پہ ہوں آپ کا موبائل آف نہ ہو تو کسی غیر مناسب جگہ پہ ہوں وہاں پہ بھی اگر آپ کو فون آئے گا تو وہ قرآن کی تلاوت چال ہو جائے گی کہیں بھی روڈ پر ہیں پتہ نہیں کہاں آئے آپ اور آپ کا موبائل چال ہو جائے تو یہ بلکل مناسب نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ قرآنی آیات کو موبائل کا ڈسپلے بنا سکتے کی نہیں یعنی موبائل کا جو اوپر کا حصہ ہے اس میں وہ قرآن کی کوئی آیت شو ہو ایمیج کی شکل میں کسی شکل میں بنا کے لگا دیں کہ وہی دیکھے تو یہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں اس کا مسئلہ الگ ہے یہاں پہ تلاوت نہیں ہوتی ہے یہاں پہ قیرت نہیں ہوتی ہے تو اس طرح اگر موبائل کا ڈسپلے کسی آیت کو بنانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرطوں کے ساتھ مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست ہے لیکن اگر آپ کچھ شرطوں کی پابندی کریں تو یہ چیز جائز ہوگی کہ اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے سب سے پہلی اور بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی آیت کو موبائل کا ڈسپلے بناتے ہیں تو موبائل کو لے کر آپ باتھروم میں نہیں جا سکتے ہیں اگر وہ آن ہے تو آپ کو آف کر کے ہی باتھروم میں جانا ہوگا اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب باتھروم میں جاتے تھے تو اگوٹھی ہوتی تھی جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا اس کو آپ نکال دیتے تھے یعنی تحریر اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو لے کے آپ نہیں جاتے تھے اس لئے آپ موبائل کو آف کرنا ضروری ہے آف کرنے کے بعد دو چیز شو نہیں ہوتی ہے اس لئے سمجھو وہ باہر نکالنے ہی کے برابر ہے اس لئے یہ پہلی بنیادی شرط ہے کہ اگر آپ موبائل کا ڈسپلے اگر آپ نے آیت کا لگا کے رکھا ہے تو اسے لے کے آپ باتھروم میں نہیں جا سکتے ہیں دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی کوئی بہرمتی نہ ہو وہ چالو ہو کہیں بھی اس کو آپ پھیک دے کسی درہ سے اس کی بہرمتی ہو یہ سب چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور تیسری چیز ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس سے پیچھے مثلا کوئی آیت ہے یا کوئی ذکر ہے کوئی دعا ہے آپ نے لکھا ہے تو آپ کا مقصد ہے اس کو پڑھیں اس سے کچھ سیکھیں اس سے کچھ استفادہ کریں یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے تو یہ جو شرطیں ہیں ان کی آپ پابندی کریں تو آپ ڈسپلے میں کوئی آیت یا کوئی دعا کوئی ذکر لگا سکتے ہیں لیکن اگر ڈسپلے میں لگا کر آپ اس کی بہرمتی کریں کہیں بھی اس کو چھوڑ دیں کہیں بھی اس کو پھینک دیں کسی کی بھی ہاتھ میں تھما دیں یا بچے اس کو کھیلیں تماشا بنائیں یا آپ باتروم میں جائیں اور اگر آپ ان شرطوں کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں موبائل کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے استناب کریں اور قرآن کی کسی آیت یا دعا یا ذکر وغیرہ کو موبائل کا ڈسپلے نہ بنائیں تو یہ ہمارے بھائی کے چند سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے شکل میں ہمارے پاس اگلا سوال کونسا ہے ناظرین یہ عبدالرب بھائی ہیں جو کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیا مرد کے لئے لال کپڑا پہننا جائز ہے کی نہیں کپڑے کا کاروبار ہے ان کا شاید یہ بیشتے ہوں گے یا لوگ ان سے مانگتے ہوں گے اس لئے سوال کر رہے ہیں کہ لال کپڑا مرد پہن سکتا ہے کہ نہیں پہن سکتا ہے تو دیکھئے لال کپڑے کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مرد آدمی لال کپڑے نہیں پہن سکتا ہے اور یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ پہننے کا معاملہ ہو یا کھانے پینے کا معاملہ ہو یہ معاملات کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اصل جواز ہے یعنی اصل ہلت ہے تو معاملات میں اصل ساری چیزیں جائز ہیں اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں تو عبادات میں ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے قرآن و حدیث سے جتنا ثابت ہوگا اتنا ہی کریں گے مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز میں جو کچھ ثابت ہوگا وہی کریں گے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور معاملات میں ہم کو کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون چیزیں حرام ہیں تو جو حرام ہوں گی ان کو ہم نہیں کریں گے اور باقی چیزیں کیا ہوں گی وہ جائز ہوں گے اس کو اور دوسرے الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں آپ انہی کو کر سکتے ہیں جن کا ثبوت ملے جیسے نماز میں آپ کھڑے ہوگے تو بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ساری چیزیں حرام ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے ثبوت چاہیے لیکن اگر معاملات کی بات کریں تو معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں اب اس میں کسی پر روک لگانے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور یہی معاملہ کھانے پینے کا بھی ہے کھانے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اگر آپ کو ٹوکے کہ یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے ہیں تو دلیل آپ کو نہیں دینا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں بلکہ دلیل اس کو دینا ہے جو کہے گا کہ یہ حرام ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ وہ چیزیں جائز ہیں تو کپڑوں کا بھی یہی معاملہ ہے کپڑوں کے رنگ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر طرح کے کپڑے جائز ہیں ہر رنگ کے کپڑے جائز ہیں الا یہ کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں خاص طور سے یہ حکم آ جائے کہ اس طرح کا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں اور کچھ آیات میں ایسی باتیں آئی بھی ہیں لیکن ان میں یہ لال کپڑا نہیں ہے اس لئے لال کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی جگہ پر لال کپڑا کسی خاص قوم کا شعار ہو کسی کا مذہبی شعار ہو ان کی نشانی ہو ان کی علامت ہو اور وہ پہننے سے یہ شو ہوتا ہو کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں یعنی وہ کپڑا آپ کا ایک تعارف پیش کرتا ہو کہ آپ اس قوم کا حصہ ہیں تو ایسی شکل میں چاہے لال کپڑا ہو یا کالا کپڑا ہو وہ کسی جگہ پر کسی خاص لوگ کا شعار مانا جاتا ہو تو آپ کو ایسے کپڑوں سے استناب کرنا چاہیے تاکہ آپ کا شمار ان میں نہ ہو یا ایسے کپڑوں کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے اس طرح پہننا چاہیے کہ آپ کی شخصیت الگ ہو اور یہ نہ شوہو کہ آپ ان کی نقالی کر رہے ہیں ان کا تشبع اختیار کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پہن سکتے ہیں لیکن اگر ہو بہو کسی قوم نے شعار اپنا رکھا ہے مذہبی دینی شعار اپنا رکھا ہے خاص کپڑے کو خاص کلر کو اور جون کا توں اپنے کاپی کر لیا پہن لیا تو یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی علاقے میں اگر لوگ لال کپڑا نہیں پہنتے ہیں کوئی نہیں پہنتا ہے اس میں آپ صرف لال کپڑا پہننے جا رہے ہیں تو ضائع سی بات ہے کہ آپ بالکل الگ تھلگ دیکھیں گے تو اس بارے میں بھی سنن نبی دعوت وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس شہرت سے منع کیا بلکہ کہا ہے جو من لبیس لباس شہرت تی البسہ اللہ یوم القیامت تی جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا لباس پہنائے گا کہ اس میں آگ بھڑکا دے گا تو شہرت کا لباس پہننا جائز نہیں ہے اب شہرت کے لباس کا کوئی خاص نام نہیں ہے شہرت کا لباس یہی ہوگا کہ آپ کسی ایسے ماحول میں ایسے علاقے میں ہیں جہاں لوگ بہت سارے کپڑے پہنتے ہیں ان کی عادت ہے لیکن ان کی عادت اور ان کی پہچان سے بلکل ہڑ کر آپ ایک الگ تھلک کلر اور ایک الگ تھلک کا کپڑا لے کر آئیں جس میں آپ بلکل الگ ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہوں تو یہ لباس سے شہرت ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہوگا اس طرح ایک اور چیز کی پابندی بھی ضروری ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ مرد وہ کپڑا لال کپڑا پہنتے ہی نہ ہو صرف عورتیں پہنتے ہوں ان کی نشانی ہو تو ایسی جگہوں پر بھی آپ لال کپڑا نہیں پہن سکتے کیونکہ ایسی جگہوں پر لال کپڑا پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورتوں کی نکالی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ اصلاً یہ چیزیں جائز ہیں بائی ڈیفالل یہ چیز جائز ہیں اگر ان کو پہننے سے کسی اور چیز پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے عرف کے خلاف نہیں جا رہا ہے کوئی دوسرا مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو پہن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی کہ کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لال کپڑا آپ کے لئے کسی اور قوم کا غیر قوم کا نشان قرار پائے تو آپ نہیں پہن سکتے آپ کے لئے لباس شہرت قرار پائے تو آپ نہیں پہن سکتے آپ کے لئے خواتین کی نکالی عورتوں کی نکالی قرار پائے تو آپ نہیں پہن سکتے تو ان حالات میں آپ اس کو نہیں پہن سکتے ہیں باقی عام حالات میں جہاں ایسا ماحول ہو جہاں ایسے لوگ ہوں کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ایسا پہن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد بھی پہن رہے ہیں عورتیں بھی پہن رہی ہیں اور دونوں کا الگ الگ سشٹم ہے پہننے کا الگ الگ انداز ہے پہننے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی جگہ پر آپ ہیں تو آپ لال کپلا پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ ہمارے عبدالعب بھائی کے سوال کا جواب تھا امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آرڈیو کے شکل میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں پہلا سوال آرڈیو میں جو ہے السلام علیکم شیف میرا آپ سے سوال یہ ہے میرے دوست لوگ اور کئی بھائی لوگ ہیں جو گلف میں آج کام کر رہے ہیں جو کہ انڈیا میں کئی کام نہیں کیا پھر بھی فیک ایکسپیرنس دو سال کا لگا کے گلف گئے ہیں سیلیکشن کروا کے اپنا کیا یہ صحیح طریقہ ہے کیا یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا کیونکہ ایکسپیرنس تو فیک لگائے ہیں اس کے ذریعے ان کو روزی مل رہی ہے آگے ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان سے بہت سارے لوگ باہر دوسرے مومنک میں کام کرنے کے لی جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈوپلیکیٹ سارٹیفیکر بنوا کے ایکسپیرنس کا جاتے ہیں اس سے وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتے ہیں تو پوچھ یہ رہیں کہ اس طریقے سے جا کے جب ہم وہ کماتے ہیں تو یہ کمائی جو ہے ہماری حلال ہے یا حرام ہے کیونکہ فیک ایکسپیرنس دکھا کے وہاں پہ ان کو جاب مل لی ہوتی ہے تو اس جاب پہ جو کمائی ہے ان کی جو انکم ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے تو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ یہاں کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا اور ڈوبلیکیٹ سارٹیفیکر بنوا کے وہاں پہ چلے گئے دوسری بات وہاں جب پہنچ گئے تو جو کام ان کا ہے جو ڈیوٹی ان کی ہے اس کو وہ بہتنو خوبی انجام دے رہے ہیں ان کو انجام دینا آتا ہے تو یہ جو کمائی ہے جو پیسہ ہے وہ ان کے کام کا ہے ان کے سارٹیفیکر کا نہیں ہے ان کے ایکسپیرنس کا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد جو کام ان کو سوپا گئے وہ کام تو وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرتے تو کوئی کمپنی ان کو رکھتی نہیں وہاں سے آٹا دیتی تو جب ایک آدمی اس بات کا اہل ہے کہ کوئی کام کر سکتا ہے اور اسی کام کا وہ پیسہ لے رہا ہے تو اس کو ہم حرام بلکل نہیں کہہ سکتے اس کی جو بھی کامائی ہے ٹوٹل اس کی حلال ہے اس میں حرام کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو کام کیا نا کہ ڈبلیکیٹ سرٹیفکٹ دکھایا ہے یہ غلط کام کیا اس پر اس کو گناہ ملے گا لیکن آگے پہنچنے کے بعد یعنی ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے اس نے کچھ غلط کام کی اس کا گناہ ہے اس کا وعبال ہے ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے اس کا گناہ ملے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن آگے پہنچنے کے بعد جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے کام سے کمپنی مطمئن ہے الگ الگ آپ سمجھیں دونوں کو میٹس کر کے یہ نہ کہیں کہ وہ بشارہ اب جو کچھ کما رہا ہے سب پہ آپ حرام کا ٹھپا لگا دیوں کہیں کہ یہ بلکل حرام ہے ناجائز ہے اس پیسے سے کچھ نہیں ہم کر سکتے یہ درست نہیں ہے تو پیسہ اس کی کمائی حلال ہے البتہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ یہ غلط ہے وہاں پہنچنے کا اس طرح اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے یہ اس آدمی کے لیے میں آپ کے سامنے نکھے رہا ہوں جس آدمی کو یہ سب کچھ آتا ہے اور باقاعدہ وہ کام کر رہا ہے لیکن ایک دوسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے ڈبلیکیٹ نقلی سیٹیفکٹ بنوائی اور وہاں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں جو کام اس کو سوپا گیا وہ کام بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کی کوئی نگرانی نہیں ہو رہی کوئی اس کو دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے کوئی اس کو پکڑ نہیں پا رہا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے اور یہ نقلی سیٹیفکٹ پر آیا اور کام بھی نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بیشک اس کی کمائی حرام کی ہے ناجائز ہے کیونکہ دو دو گلتی کیا ہے اس نے ایک تو ڈبلیکیٹ سیٹیفکٹ بنایا اور دوسرا وہاں جا کے کام بھی نہیں کر رہا ہے صرف بیٹھ کے تنخواہے لے رہا ہے یا ہلکا فلکا کام کر دیا چھوٹا موٹا جو پورا کام اس کو دیا گیا تو پورا کام نہیں کر رہا صرف برائے نام دکھانے کے لئے تھوڑا بھوت کر دیا تو یہ چیٹنگ ہے یا فراڈ ہے تو اس طرح سے اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی اور صرف اس کیس میں نہیں بلکہ کسی بھی کیس میں کوئی بھی ہو کوئی آدمی اسکول میں کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے کہیں بھی کام کر رہا ہے اس کے ذمہ جو کام سوپا گیا ہے اس کام کے اس کو ایک تنخواہ تے کی گئی ہے اگر اس میں کسی طرح کی وہ خیانت کرتا ہے وہ کام کر کے نہیں دیتا ہے لیکن تنخواہ وہ اصول کر رہا ہے تو یہاں بھی وہ حصہ حرام کا ہوگا یعنی جتنا پیسہ اس نے بگر کام کے لئے لیا ہے وہ حرام کا ہوگا یعنی کمپنی اس کو کام سمجھ کے دے رہی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی تو یہ دوسری شکل ہے دونوں ساری شکلیں آپ سامنے رکھیں ایک ساتھ ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں اگر صرف فرات یہاں تک ہے کہ اس نے سرٹیفیکٹ بنائی باقی وہ باس صلاحیت ہے کام کرنے والا ہے کام کر بھی رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا پیسہ حلال ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صرف یہ جو غلط کام کیا اس کا عبال اس پر آئے گا آگے جو اس کا مرالہ ہے اس پر انشاءاللہ کوئی حرف نہیں آگا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پیسہ استعمال کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ماجد بولا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا کاسمیٹی کا کام ہے اس میں چابی کے چھلے سیل کرنے ہوتے ہیں لیکن کچھ چھلے پر جیسے گڑیس کا لچمی کا اور تمام ایسے گیر مشریف مورتی کا روپ بنا ہوتا ہے تو اس کو بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ ہمارے ماجد بھائی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں چابیوں گرہ کے چھلے بیٹھتے ہیں اور ان پر مورتیوں کی تصاویر ہوتی ہیں تو کیا یہ کاروبار کر سکتے کی نہیں یہ کام کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے آپ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں اس میں ایسی چابیاں بھی ہوتی ہیں ایسے چھلے بھی ہوتے ہیں جس میں مورتیوں کی تصاویر ہوتی ہیں تو ایسا کام آپ نہیں کر سکتے آپ اتنی پابندی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ کر سکیں کہ صرف وہ چابیاں فروخت کیجئے وہ چھلے فروخت کیجئے جن پر ایسی کوئی تصاویر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ بھی کر رہے ہیں یعنی ان چابیوں کو بھی بیچ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہے جو نیکی کا کام ہے تقوی کے کام ہے اس میں آپ ایک دوسری کی مدد کرو جو گناہ کا کام ہے سرکسی کا کام ہے اس میں مدد نہیں کرنی چاہیے اور یہ اسلام میں ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ شرک نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے اور اس معاملے میں آپ دوسری کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے مدد بھی نہیں کر سکتے دیکھئے شرک تو بہت بڑی چیز ہوگی سود کا مسئلہ دیکھ لیں اسلام نے اس میں اتنی سختی رکھی ہے کہ آپ نہ سود کھا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں حتیٰ کہ دو لوگ سود کھا کھلا رہے ہیں اس بیچ میں جا کے آپ گواہ بھی نہیں بن سکتے ہیں اور آپ ان دونوں کے ایگریمنٹ کو لکھ بھی نہیں سکتے ہیں کسی طرح سے بھی تعاون نہیں کر سکتے تو جب سود کے معاملے میں اتنی سختیاں ہیں تو آپ سوچیں شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور ایک آدمی بگر توبے کے مر گیا تو اس کی بخشی صلی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا ان اللہ اللہ یغفر آئیو شرکا بھی کہ جو شرک شرکیا بگر توبے کے مر گیا اللہ اس کی بخشی نہیں کر گیا اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو اس لئے یہ کام آپ نہیں کر سکتے یہ سراسر ناجائز ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے پہلی فرصت میں آپ تو اس کام سے الگ ہو جائیں یا کم از کم احسا کریں کہ ایسی چاویاں آپ فروق نہ کریں جس میں مرتیاں ہوں کیونکہ یہ ہمارے عقیدے ہمارے مذہب کے سراسر خلاف ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو اور آڈیو کے شکل میں چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہم تحریری سوالات کی طرف بڑھیں گے لیکن اس طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی گوشے سے اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ اپنے سوالات تین شکل میں بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں اپنے سوالات ریکارڈ کر کے ہم تک بھیجیں یا آپ چاہیں تو آڈیو کے شکل میں اپنے سوالات ہم تک بھیج دیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں موصول ہوتے ہیں انہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں اس کے بعد آرڈیو کے شکل میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم چنتے ہیں اور پھر آخر میں جو تحریری سوالات ہوتے ہیں انہیں ہم منتخب کرتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ ویڈیو کے شکل میں اپنے سوال لکھیں یہ نہ ہو تو آرڈیو کے شکل میں اور یہ نہ ہو تو تحریری شکل میں اپنے سوالات ہم تک رکھیں البتہ خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے سوالات صرف تحریری شکل ہی میں ہم تک پہنچائیں اور ہم انشاءاللہ ان کے سوالات کو دیکھ کر اس کی نویت کو دیکھ کر ہم پہلے نمبر پہ بھی ان کا جواب دے سکتے ہیں اگر سوال ہمیں بہت اہم لگا تو ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے سوالات کم سے کم الفاظ میں پیش کریں اور ایسے ہی سوالات کریں جن کی ضرورت ہو جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہو جو عمل سے تعلق رکھتے ہوں فرضی سوالات نہ کریں اور کوشش کریں کہ سوال کرتی ہوئے شروع میں یا آخر میں کم سے کم اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کا نام ضرور بتا دیا کریں تو سوالات سے متعلق یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس تحریری شکل میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا سوال یہ ہے کہ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ متعین ہے تو ایک ساتھ پوری دنیا میں کئی لوگوں کی موت کیسے ہوتی ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ روح یعنی جان نکالنے والا ایک فرشتہ متعین ہے تو ایک ساتھ بہت ساری جگہوں پر اتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی ایک وقت میں اتنی سارے جگہوں پر کیسے پہنچ سکتا ہے تو دیکھیں یہ معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور یہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ کس طرح اپنا کام کرتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اس لئے ہم اپنے معاملے کو اس کے معاملے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس پوری معلومات ہیں اس کا نام پتا ہے اس کا کام پتا ہے لیکن کیسے کیا وہ فرشتہ انجام دیتا ہے یہ غیب میں کیسے کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس لیے اس معاملے کو جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہم ایک وقت میں بہت ساری جگہوں پر نہیں ہو سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا معاملہ ہے ہمیں اپنے معاملے پر دوسروں کو فرشتوں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم خود اپنے معاملے ہی کو دیکھیں پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اب یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی جگہ رہتے ہوئے بھی ایک ساتھ کئی جگہ پہنچ کے خیطاب کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہی پروگرام دیکھئے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کو ایک وقت میں بہت سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یعنی ایک وقت میں ہم بہت سارے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں موبائل فون دیکھئے ایک وقت میں آپ کئی لوگوں سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ معمولی سی چیزیں دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں چند سکنڈ میں چند منٹ میں ایک ہی آدمی کتنے سارے کام کر لیتا ہے آج جو پہلے ممکن نہیں تھا تو یہ دنیا کا معاملہ ہے آخرت کا معاملہ یا برزق کا معاملہ یا فرشتوں کا معاملہ کیسا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے ہمیں اس معاملے کو یہاں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے جنوں کے بارے میں دیکھئے جن سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے پلک جھبکتے ہی وہاں پہنچ گیا تو دیکھیں اس کا معاملہ بھی انسان سے بلکل الگ ہے تو ہمارے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو ہمیں خود پر قیاس نہیں کرنا چاہیے جنوں کا معاملہ الگ ہے فرشتوں کا معاملہ الگ ہے آخرت کا معاملہ الگ ہے برزق کا معاملہ الگ ہے اس لئے ان معاملات کو ہم اپنے معاملات پر قیاس نہ کریں یہی ہمارے لئے بہتر ہے بلکہ جو غیب کی جزیں ہیں اس پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے قیفیت کیا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے قرآن میں شروع ہی میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے اتنا اس پر ایمان لانا ہے وہ چیز کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پوری تفصیلات کیا ہیں وہ تفصیلات ہم کو نہیں دی گئی ہیں اس لئے اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن جو معلومات اور جس چیز پر ایمان کا مطالبہ کیا گیا اس کو ہمیں ویسے ہی ماننا ہے جیسے وہ ہم کو بتایا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے اگر قرآن کا پیج وہ سیدھا ہو جائے تو اسے کیا کریں کیا جلا دیں یا دریہ میں ڈوبو دیں لیکن اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ قرآن کے جو اوراق ہیں وہ اگر بوسیدہ ہو گئے پھٹ گئے پرانے ہو گئے وہ تلاوت کے قابل نہیں ہے تو اب اس کو ہم کیسے تلف کریں کیا یہ آپشن بہتر ہے کہ ہم اس کو جلا دیں یا یہ کی اس کو دریا میں بہا دیں اور ایک تیسری چیز بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اسے لے جاگر کہیں پہ دفن کر دیں تو اس حصرے میں دیکھیں سب سے بہترین طریقہ وہ ہو سکتا ہے جو صحابے کرام کا طریقہ ہو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سارے قرآن کی نسخوں کو اکٹھا کیا اور ایک فائنل نسخہ تیار کیا تو وہ نسخہ تیار کرنے کے بعد باقی جو نسخے تھے جو اوراق تھے جو بھی قرآن کی چیزیں تھیں جن پر قرآن لکھا ہوا تھا ان سب کو جلوا دیا تھا یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت تھے صحابے کرام سے یہ ثابت تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام پر کسی نے کوئی نقد نہیں کیا کوئی اختلاف نہیں کیا گویا کہ صحابے کرام کی مرضی سے یہ کام ہوا کہ جو اوراق استعمال والے نہیں تھے ان کو جلا دیا گیا اس لئے سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ جو اوراق وہ سیدھا ہو جائیں ان کو جلا دینا چاہیے تاکہ وہ پوری طرح سے مو ہو جائیں وہ مٹ جائیں اس کے علاوہ جو دوسرے تیسرے آپشن ہیں کہ لوگ لے جا کے اس کو کہیں دفن کرتے ہیں یا پھر دریا میں پھینک دیتے ہیں تو اس سے کبھی کبھی قرآن کی بحرمتی ہوتی ہے دریا میں کہیں پھینک دیتے ہیں اور کبھی بہتا ہوا کہیں اور چلا جاتا ہے لوگ اس کی بحرمتی کرتے ہیں کچھ لوگ کہیں پہ دفن کرتے ہیں کیا پتہ کروکو اس کو کھود لے ادھر ادھر کرے اس میں بھی اس کی حفاظت نہیں ہے سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے دو وجہ سے اس کو ہم سب سے بہتر آپشن کہہ رہے ہیں ایک اور سب سے اہم ہو جائے یہ کہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں جو قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے تو چونکہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے تو صحابہ کرام سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلنے کی تلقین فرمائیے علیکم بسنط و سنط الخلفاء الراشدین مستنامہ جبنے ماجہ وغیرے کی مشہور روایت ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت پر بھی چلو تو یہ خلفاء راشدین میں آتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے تمام صحابہ کرام نے جو منظور فرمایا ہے تو وہ سب سے اہم دلیل ہے سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم قرآن کو جلا سکتے ہیں تو یہ پہلی وجہ ہے کہ قرآن کو جلانا یہ سب سے بہتر آپشن ہے دوسری وجہ ہے کہ قرآن کو جلانے میں اس کی حفاظت رہتی ہے اس کی بے حرومتی نہیں رہتی ہے جب آپ نے اس کو جلا کے طرف کر دیا تو اس بات کا بمکان نہیں رہ گیا کہ اس کے ساتھ دوبارہ کوئی بے حرومتی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کو دریا میں پھیک دیں گے کہیں دفن کر دیں گے تو اس کی بے حرومتی ہو سکتی ہے اور یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ کچھ لوگ قرآن کے نسخوں کو جلانے کو بھی قرآن کی بے حرومتی سمجھتے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمل لینے چاہیے کہ قرآن کے صحیح سالم نسخوں کو جلانا اور اس کی بے حرومتی کرنا اور اس نیت سے اس کو جلانا کہ اس کی بے حرومتی ہو مسلمانوں کو تکلیف ہو یہ ایک الگ چیز ہے یہ چیز غلط ہے یہ صرف جلانا ہی غلط نہیں آپ دریا میں پھینکے یہ بھی غلط ہوگا قرآن کی بے حرومتی کے لئے کوئی اس کو دفن کرے پھاڑے یہ بھی غلط ہوگا لیکن یہ دوسری شکل ہے کہ قرآن کے ایسے عوراق جو استعمال کے قابل نہیں ہیں ان کو استعمال میں نہیں رکھنا اب اس کو طلف کرنا ہے کیسے اس کو طلف کیا جائے تو اگر آپ اس کو جلا کے طلف کریں گے تو وہ اچھی طرح سے طلف ہو جائے گا اور اس کے کوئی آثار نہیں رہیں گے دوبارہ اس کے کوئی بے حرومتی نہیں ہو سکتی لیکن آپ اس کو دفن کریں گے یا دریا میں پھینکیں گے تو اس کی بے حرومتی ہو سکتی تو یہ چیز ہم کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ اس کو اگر ہم جلائیں گے یعنی جو عوراق استعمال کے قابل نہیں ہیں اسے اگر ہم جلا کے اس کو طلف کریں گے تو اس میں کوئی بے حرومتی بات نہیں ہوگی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود صحابہ کرام کا عمل ہے جب صحابہ کرام نے عمل کیا ذہی سے بات ہے کہ ان سے زیادہ ہم قرآن سے محبت نہیں کر سکتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کے بوسیدہ اور غیر استعمال میں آنے والے عوراق کو جلایا ان کا حال یہ ہے قرآن کی تعلق سے قرآن سے ان کی محبت یہ ہے کہ جب وہ شہید کر دئے گئے اس دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے بھائیوں قرآن سے اتنی محبت کرنے والے اتنا لگاؤ رکھنے والے ان لوگوں نے قرآن کو اس کنڈیشن میں جلایا ہے کہ اس کے جو عوراق استعمال کے قابل نہیں ہیں وہ طلف ہو جائیں تو ان کا طریقہ ہی بہتر ہے اور ہم یہ سوچیں کہ قرآن کو کوئی جلا رہا ہے اور قرآن کی وہ عوراق جو استعمال میں نہیں ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے صحابے کرام کے طریقے سے ہٹ کر سوچ ہے ہماری تو ایسی ہماری کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے جو صحابے کرام کی سوچ سے میل نہ کھائے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن کے جو عوراق بوسیدہ ہو جائے ان کو کیا کرنا چاہیے خلاصہ جواب کہیے کہ سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ اس کو جلا کے اس کو ضائع کر دینا چاہیے اور ساتھی ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو جلا دیا تو اب اس راہ کو کیا کرنا ہے کیا اس کو بھی کہیں پہ دفن کرنا ہے کیا کرنا ہے تو میرے بھائی قرآن کو آپ جلا دیں پھر اس کے راہ میں اگر وہ کچھ نشانات دکھ رہے ہیں آپ اس کو مٹا دیں راک ایسی ہو جائے کہ اب اس میں کچھ دکھ نہیں رہا ہے اب اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اب یہ راک اگر جل گئی اور اس کو آپ نے مکس کر دیا ملا دیا تو اب اس میں قرآن کے کوئی اثر نہیں ہے حروف کے کوئی اثر نہیں ہے تو اب یہ قرآن کا مصف نہیں رہ گیا اب یہ قرآن نہیں رہ گیا نہ تحریری شکل میں کسی بھی شکل میں وہ قرآن نہیں رہ گیا اس لئے اب اس کو آپ کہیں بھی فیک سکتے ہیں کہیں بھی ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب وہاں سے قرآن کی حروف مر چکے ہیں نہیں رہ گئے تو وہ خالی راکھ ہیں وہاں پہ حروف نہیں ہیں وہاں پہ نشانات نہیں ہیں اس کو ہم قرآن کی نشانات نہیں کہہ سکتے ہیں قرآن کی حروف نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو کہیں بھی پھیس سکتے ہیں یہ بلکل ایسی ہے جیسے اسکولوں میں مدارس میں جامعات میں بلک بورڈ پہ چاک سے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں اس کے بعد ڈشٹر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے پھر جس سے قرآن لکھا گیا تھا وہ چاک کے ذرات کہاں گرتے ہیں زمین پر گرتے ہیں پھر ایک آدمی آتا ہے جھاڑو لگانے والا اور اس کو جھاڑو لگا کے پھیک دیتا ہے یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہاں تم جھاڑو لگا رہے ہو اس چاک سے قرآن کی آیتیں لکھی گئی تھیں اس لئے اس کو احتمام سے سمیٹ کے لے جا کے کہیں پہ دفن کرو کوئی نہیں ایسا کرتا ہے بلک بڑوں پہ لکھا جاتا ہے اس کو مٹا جاتا ہے مٹانے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہ وہی حروف ہوتے ہیں جو کہاں مٹاتے ہیں لیکن مٹانے کے بعد اب وہ حروف نہیں رہ گئے اب وہ الفاظ نہیں رہ گئے اب وہ محض ذرات رہ گئے مٹی کے ذرات رہ گئے تو ایسے ہی جب ہم جلا دیتے ہیں برک کو تو جلانے کے بعد وہاں پہ حروف نہیں رہ گئے وہاں پہ الفاظ نہیں رہ گئے وہ راہ کے ذرات بن چکے ہیں اس لئے جیسے چاک کو آپ کہیں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی کہیں بھی پھیک سکتے ہیں اس کو بھی کہیں پھیک سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ باپ نے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ایک بیلڈنگ بنائی اب ہم کیا کریں اس کا استعمال کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ باپ نے کسی کے والد نے حرام طریقے سے کماں اماں کے ایک بیلڈنگ تیار کی ہے تو اب شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وفات ہو گئی ہے تو ویراست میں بچوں کو مل رہے ہیں تو کیا بچے اس بیلڈنگ کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں جو کی حرام کمائی سے بنائی گئی تو دیکھئے یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے حرام کمائی کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے کسی کی جاداد ہڑپ کر لی ہے کسی کا پیسہ چوری کر لیا ہے کسی کا پیسہ چھین لیا ہے یعنی بندوں کے حقوق سلب کر لیا ہے چھین لیا ہے غضب کر لیا ہے تو اس طرح کی کمائی اگر کسی کی ہے اور اس سے کوئی بیلڈنگ تعمیر کی ہے یا کچھ بھی بنایا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بچے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ کسی اور کی ہے اور اس کے لیے واجب تھا جس نے چھینہ ہے اس کے لیے واجب تھا کہ جس نے چھینہ گیا ہے اس کو ریٹن کر دے اس کو واپس کر دے اس لیے بچے اس چیز کو نہیں لے سکتے ہیں اپنا خود اس کے مالک نہیں بن سکتے ہیں تو یہ ایک شکل ہے کہ مال چوری کا ہے کسی سے چھینہ ہوا ہے کسی کا ہڑپ کیا ہے ناجائز قبضہ کیا ہے تو اس طرح کا جو بھی مؤرس کا مال ہوگا مرنے والے کا مال ہوگا وہ وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ اس طرح کا اگر مال ہے تو وہ اس کے بچوں کو نہیں ملے گا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ باپ نے جو حرام کمائی کمائی ہے تو وہ اس کا کوئی طریقہ غلط تھا جیسے جھوٹ بول کے کمائی ہے یعنی حلال کام ہی کر رہا ہے لیکن جھوٹ بول کے کمائی ہے یا بینک میں وہ نوکری کرتا تھا کسی غلط کام کوئی کرتا تھا وہاں پہ اس نے مدد کی ہے یا کسی ایسی جگہ پہ اس نے کام کیا ہے جہاں غلط کام ہو رہا تھا وہاں پہ وہ دربان تھا نگیبان تھا سیکورٹی گار تھا یا کچھ تھا اس جگہ پہ تو اس طرح کے جو کام ہیں یعنی اس نے اپنی ایک محنت کی ہے ایک سرویس دی ہے اس کا اس نے پیسہ لیا یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ غلط کام ہو رہے تھے تو اس معاملے میں اس نے جو اپنی خدمت پیش کی ہے اپنی جو محنت کی ہے اس کا پیسہ لیا یہ پیسہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز ہے لیکن اس طرح کا اگر مال ہو تو اس کے وارثین اس کو لے سکتے ہیں اس کے مرنے کے بعد تو یہ دوسری شکل ہے کہ اس طرح کے وارثین لے سکتے ہیں اس بات کی دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی دعوت قبول کرتے تھے باوجود اس کے کہ ان کے کاروبار ٹھیک بھی ہوتے تھے غلط بھی ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعوت آتی تھی تو تفتیش نہیں کرتے تھے کہ کس چیز کا ہے کیسا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ فلاں برتن میں نہیں کھانا فلاں برتن میں نہیں کھانا اور ایسی کئی احادیث ہیں جو اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کسی خاص چیز کے بارے میں واضح ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے خالص حرام ہے یا یہ شراب ہے وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو مسلمان نہیں کھا سکتا ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو نہیں لے سکتے ہیں جو خالصتاً فی ذات ہی حرام اور ناجائز ہو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں نہیں آتا کہ آپ نے ایسی کوئی حرام چیز لی ہو قبول کی ہو حدیعہ میں لیکن چیز حلال ہے اور اس کی کمائی حرام کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اب بریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کو بنانے کا انتظام ہوا وہ بن گیا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کچھ نہیں دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ جو بن رہا تھا اس میں سے مجھے کیوں نہیں دیا گیا تو آپ کو جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی وہ صدقے کا مال تھا وہ صدقے کی چیز تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہ کے لئے آیا تھا اور آپ کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صدقہ نہیں کھاتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کو نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے حدیعہ ہے یعنی ہم اس کو لے سکتے ہیں حدیعہ ہے ہمارے لئے تو دیکھیں یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفتیش نہیں کی کوئی پوچھناس نہیں کی کہ وہ مال کہاں سے آیا کس نے دیا اس کی کمائی کیا تھی کیا کام کر رہا تھا تو آپ سلسل نے اسے صدقہ کے طور پر اس کو جائز سمجھا حدیعہ کے طور پر بھی اس کو جائز سمجھا تو جب حدیعہ کے طور پر پیسہ پیسہ سدکے کے لئے لیا جا سکتا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ وراثت کے طور پر بھی بچے اس کو لے سکتے ہیں تو یہ دوسری شکل ہے اس شکل میں بچے یہ مال لے سکتے ہیں لیکن جو پہلے شکل میں نے آپ کو بتائی کہ خاص وہ مال کسی کا چھینہ گیا ہے چوری کیا گیا ہے یعنی فی نفس ہی وہ مال حرام ہے ایسا نہیں کہ کہیں گلت کام ہو رہا تھا وہاں پر اس نے سرویس دیا اس کا پیسہ لے رہا ہے بلکہ جو مال اکٹھا کیے وہ مال فی نفس ہی حرام اور ناجائز ہے کسی کا چھینہ ہوا ہے چوری کیا ہوا ہے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے یا شراب کی فیکٹری ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں بچوں کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ بچوں کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا کریں گے پھر کون لے گا اس کو تو دیکھیں اس کے بارے میں بہترین حل یہ ہے کہ اس کو مال کی شکل میں یعنی اس کو فروض کر کے بیچ کے اس کا جو مال ہوگا یہ غریبوں میں فقرہ مساکین میں صدقہ کر دیں گے اس کو مسکینوں میں مسلمانوں میں صرف کر دیں گے لیکن اسے بطور وراست مورس کے بچوں کے حوالے نہیں کریں گے البتہ ایک شکل ہے کہ اس معاملے میں بھی اس کنڈیشن میں بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں یہ بھی بعض ذہن میں رکھیں کہ جن کا مال چھینہ گیا ہے جن کی پراپرٹی قبضہ کی گئی ہے ناجائز طور پر تو اگر وہ لوگ زندہ ہیں وہ یا ان کے وارسین کوئی بھی ایسے ہیں جن کو واپس کیا جا سکتا ہے تب تو یہی کریں گے کہ اس کو واپس کر دیں گے یہ پہلا حل ہوگا اس کا یعنی وہ مال جو ٹوٹل ہی حرام ہے فی نفسی حرام ہے چھینہ ہوا ہے چوری کیا ہوا ہے غضب کیا ہوا ہے تو سب سے پہلا حل یہ ہوگا اس کا کہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ زندہ ہیں جن کا یہ مال لیا تھا اگر وہ زندہ ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے گا بچے بطوئے وراست اس کو نہیں لیں گے بلکہ ان کے حوالے کر لیں گے اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے بچوں کو دیکھیں گے کیا ان کے بچے ہیں اگر ان کے بچے ہوں گے تو ان کے بچوں کو دے دیا جائے گا یعنی اصلاً وہ اس کا ہوگا جس کا چھنا گیا یعنی وہ موریس ہو جائے گا وہ بطورے وراست اس کے بچوں کو ریٹن کیا جائے گا بچے نہیں تو جو بھی وراست کا جو چین ہے اس حساب سے جو بھی اویلیبل ہوگا اس کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارے اببہ نے چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے اس طرح کر کے بنایا ہے ہاں پروپرٹی لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پروپرٹی کس کی ہے یہ مال کہاں سے چورا ہے یہ بلکل نہیں معلوم اس کی کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کیس میں اس کو صدقہ کریں گے مسلمانوں کو صدقہ کریں گے بچے بھی نہیں لے سکتے صدقہ کریں گے البتہ یہ جو دوسری شکل ہے کہ یہ تو تیہ ہے کہ مال غصب کیا ہوا ہے چوری کیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کس کا ہے تو یہ جو دوسری شکل ہے صدقہ کرنے کی اس شکل میں بچے بھی لے سکتے ہیں ایک کنڈیشن میں ایک شکل میں وہ شکل کیا ہے وہ شکل یہ ہے کہ بچے بہت ہی غریب ہوں فقیر ہوں لاچار ہوں تو اس شکل میں چونکہ وہ صدقہ ہو گیا اور وہ سب کو باٹا جا رہا ہے تو بحیثیت فقیر ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی موتاج ہیں یہ بھی غریب ہیں اس لئے نہیں کہ ان کے اببہ کی وراثت ہے اس لئے کہ وہ صدقے کا مال لے تو صدقے کے مال میں جس طرح سب کا حق ہے یہ غریب ہیں تو ان کا بھی حق رہے گا اگر بچے غریب ہیں تو یہ ایک شکل بنتی ہے کہ جو فی نفس سے ہی مال حرام ہے وہ بچوں کو مل سکتا ہے لیکن صدقے کے شکل میں وراثت کی حیثیت سے نہیں لیکن یہ طبی ہوگا جب بچے فقیر ہوں غریب ہوں محتاج ہوں اس کے مستحق ہوں لیکن اگر بچے کمانے کھانے والے ہیں صدقے کے مستحق نہیں ہیں تو پھر وہ اس مال کو نہیں لے سکتے پھر اس مال کو دوسرے ان مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا جو اس کے مستحق ہیں یہ اس سوال کا پورا جواب ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہو گیا ناظرین وقت ختم ہے ہم انہی سوالات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آپ سے جدہ ہوتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم پھر اس طرح کا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آخر میں پھر آپ کے سامنے میں دورا دوں کہ آپ اگر ہم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کسی بھی گوشے سے ہم کو اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں یا چاہیں تو آئیڈیو کے شکل میں یا چاہیں تو تحریر شکل میں اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے نمبر پر منتخب کریں گے پھر ہم دوسرے سوالات کی طرف بڑھیں گے البتہ خواتین اگر سوالات پوچھنا چاہیں تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو کے شکل میں اپنے سوالات نہ بھیجیں بلکہ تحریر شکل میں ہی اپنے سوالات ہم کو ارسال کریں ان سوالات کو دیکھتی ہے اگر ہمیں لگا کی بہت اہم سوالات ہیں تو ہم انشاءاللہ پہلے نمبر پر بھی ان کے جوابات دے سکتے ہیں ایک اور گزارشی ہے کہ جب بھی آپ سوال کریں مختصر کریں کم سے کم الفاظ میں سوال کریں اور سوال کے شروع میں یا آخر میں کم سے کم اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ بھی ہم کو بتا دیں اور سوالات ایسے موضوع سے متعلق کریں جو موضوع عمل سے تعلق رکھتے ہوں فرضی سوالات نہ کریں تو سوالات کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم کو سوالات بھی سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے آپ دیجئے اجازت کیفات اللہ سنابلی کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی